اسلام علیکم ویلکم ٹو آم ناس ریکشن کیسے آپ سب بہت سارا پیار دعائیں آپ سبی کے لئے تو سٹارٹ کروں گی اپنا ریکشن ویڈیو تاہرہ سسٹر کی کمیونٹی پوسٹ آئی ہے ستارہ یاسین اور ساجت صاحب کو انہوں نے انیورسری ویش کیا ہے اور گوڈ ویشز بھیجی ہیں دوسری پوسٹ ان کی یوٹیوبر جو ہے اس پر کے اریسٹ ہوا تھا جو اور جو کہ ایف آئی اے کے انڈر انویسٹیگیشن چل رہی تھی اس ریفرنسے ہیں اور تیسری پوسٹ دو بھائیوں کے ریفرنسے ہیں تو چلیں جناب سب سے پہلے تو ستارہ ساجت کو انیورسری کی بہت بہت مبارک باد اس کے بعد ہم رییکشن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ جو ہے نا اس سائٹ کے وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لیکن میں بڑی حیران ہوئی ہوں اس سائٹ کے جو لوگ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر اور ان کی نالج اور ایبو دیکھ کر کہ اچھا جی ایسا ہے چلیں جناب جب تک کوئی وہاں سے کوئی ڈینائل یا کنفرمیشن نہیں آ جاتی تب تک ہم ون سائٹڈ ریویو کر لیتے ہیں تو یہاں سے جو یوٹیوبر ہیں جن کو کہ اریسٹ کیا گیا تھا اور جن کی کے ایک ہم نے نیوز کلپ بھی دیکھی تھی مطلب پوری کوریج تھی وہاں پر اور صرف ایسا نہیں تھا کہ ان کے خلاف جو پروفز تھے ان کی بنیاد پر ان پر کیسز بنا دیئے گئے تھے بلکہ وہاں پر ان کا کہتے ہیں نا کنفیشن تھا اقبال جرم تھا اور وہ ویڈیو کی صورت میں ابھی بھی موجود ہوگا تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اور جب ادارے اریسٹ کرتے ہیں تو بداؤٹ کوٹ میں پیش کیے وہ اپنی تحویل میں نہیں رکھتے ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے تو کوٹ کے ثروفے ٹرائل ہوتا ہے جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ اداروں نے پکڑ کے حوالات میں بند کر دیا وہاں سے نکال رہے ہیں اندر ان کو پھر بند کر رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہوتا تو بیچ میں کوٹس بھی انوالو ہوتی ہیں اور جب کوٹس انوالو ہوتی ہیں تو جو یہ یوٹیوبر ہیں ہو سکتا ہے ان کے بحاف پر جو یہاں پر لوگ بولتے ہیں انہوں نے کوئی ایڈوکیٹ ہائر کیا ہو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جب کوٹ میں گئی ہے پروسیڈنگ تو وہاں پروپر معاملات چلتے ہیں تو ضرور کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ لوگ ان کو کیش کرواتے ہیں سارے مل کر جو بڑے بڑے یہاں پر پینلز ہیں اور اگر آپ نے ان کے لئے کوئی ایڈوکیٹ نہیں کیا تھا تو پھر یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی خیر جناب ان کے حوالے سے تہرہ سسٹر کی کمیونٹی پوسٹ آئی ہے کہ وہ فور منٹس بند رہے ہیں ایک الزام کے تحت جو بھی ان پر الزام تھا ہم سب نے سنا تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ان کی زمانت ہو جائے گی اور مطلب جو اس طرح کے الزامات ہوتے ہیں وہ بڑے سیریس نوئیت کے ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مرڈر تو نہیں ہو گیا کسی کو ایسا تو نہیں کر دیا کہ بہت لمبا کوئی کیس چلے گا یا اس کو ساری زندگی کی سزا ہو جائے گی اگر آپ جائیں گے تفصیلات پڑھنے قانون پڑھنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا بہت شدید نوئیت کے الزامات ہیں ایک جو آغوا اور دوسرا یہ اس طرح کے حراسمنٹ یہ بہت سیریس الیگیشنز ہیں اور اس کی بڑی سیریس سزائیں ہیں اور اتنا ایزی پروسیجر نہیں ہے اس کی بار بار جو بیلز ہیں وہ کینسل بھی ہوتی ہیں تو میں کہیں لائف سن رہی تھی ابھی چلی رہی ہوگی وہ لائف ان کا اپنا ایجنڈا ہے وہ اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو کاؤنٹر چیزیں انہوں نے دی تھی مطلب یوٹیوبر نے تو ان چیزوں کو کیا کیا ادھاروں نے ادھر سے ادھر کر دیا اب اگر آپ کے ان یوٹیوبر کی بیل ہو رہی ہے اور وہ سکون سے باہر نکل رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے وہ باعزت بری ہو کے نکل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو تب یہاں پر سمجھی اور دیکھی جائیں گی نا جب یہاں پر کوٹ آرڈرز شو ہوں گے اس سے پہلے تو سارے کے سارے اندازیں ہیں تو کوٹ آرڈر یا تو پھر تاہرہ سسٹر کی کمیونٹی پر لگے گا یا پھر اگر وہ باعزت بری ہو کر آئے ہیں ان کا یوٹیوب چینل انہیں مل گیا ہے جو یوٹیوبر ہیں تو پھر وہ اپنی ساری کہانی اپنی زبانی سنا دیں گے مطلب ساری چیزیں جو ہے نا وہ آئینے کی طرح کلیر ہو جائیں گی پھر کوئی ابحام نہیں رہ جائے گا لیکن جب تک کوئی چیز پراپر سامنے نہیں آ جاتی اس وقت صرف خالی خالی باتیں ہیں اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ جو اپنی زبانیں ہیں اس کو سنبھال کے رکھیں اس کو ناپ تول کے استعمال کیجئے کیونکہ یہ زبانیں بڑے بڑے مسائل آپ کے لئے کھڑے کر سکتی ہیں جو آٹ آف کنٹری ہیں میرے خیال میں وہ خود کو سیف سمجھتے ہیں کہ قانون کی گرفت سے وہ دور ہیں اس لئے وہ بڑے آرام سے پینل سجاتے ہیں اور وہ یہ شو کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑے شیر یا شیروں کے استاد ہیں اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے اصل چیز جو ہے نا وہ باؤنڈری آ جاتی ہے مطلب ادھر ان کی گرپ اتنی آسان نہیں ہے یہ معاملات ہیں سارے تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور جو یوٹیوبر ہیں ان کے حوالے سے ہم پہلے بھی جانتے ہیں ظاہر سی باتیں ان کی بیٹی کے نام سے ان کا چینل تھا تو چھوٹے بچے بھی ہیں اور فیملی بھی ہے کہ ٹرولنگ بھی آپ لوگ بند کر دیں کیا ضروری ہے جب تک کہ کوئی قانونی کاروائی نہ ہو تب تک آپ اس کھیل کو جاری رکھیں یہ کونسا دستور ہے نا تو یہ ساری چیزیں اگر ختم ہو جاتی ہیں نارمل ریویوز رییکشن کی حد تک رہ جاتی ہیں باتیں تو کتنا اچھا ماحول کتنا ساف سترہ ہو جائے لیکن یہاں ماحول کو کوئی ساف سترہ رہنے نہیں دے رہا پہلی بات دوسری چیز جو تہرہ سسٹر کی کمیونٹی پوسٹ ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ فائنلی جو ان کی بیل ہے نا وہ ہو گئی ہے اور بیل پر میرے خیال میں جو کمپلیننٹ ہیں ان کی جانب سے نو اوبجیکشن لگایا گیا ہوگا بیل اپلیکیشن جب فائل کی جاتی ہے نا تو اس کو فائٹ کیا جاتا ہے تو ادھر سے جو کمپلیننٹ کا لائر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بیل ریجیکٹ ہو اور یہ سارے معاملات ایک چل رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے انہوں نے کوئی اوبجیکشن نہیں لگایا اور جو تمام تر معاملات ہیں وہ ایک پروسیڈنگ پروسیڈنگ میں آئے ہوں گے اور پھر جو بیل ہے وہ ہو گئی اور تہرہ سسٹر کی افارڈنگ وہ یہ کیس بھی واپس لے لیں گی کیونکہ بس اب بہت ہو گیا اچھا لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیوں سزا دلوائی پہلے کیوں پھر اس کو گرفت میں لیا اس کے چھوٹے بچے تھے تب نظر نہیں آئے تو ضروری ہوتی ہے بعض اوقات کچھ چیزیں سمجھایا جا رہا تھا سٹاپ کر دو آپ کو وارننگ دے رہے ہیں سدھر جاؤ لیکن نہیں سمجھے تو پھر بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے نا روکنا ورنہ اس طرح یہاں ہر ایک چینل کھول کے بیٹھے گا کوئی کسے کی سامنے آ کر کیسا بھی ناچے اس کا کیا مطلب وہ بھی اپنے مو سے جو گٹر ہے اس کو کھول دے گا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ سارے معاملات ہیں دوسری جانب جو دو بھائی آئے تھے ابھی لائف زیادہ دن نہیں گزرے ان کے حوالے سے طہرہ سسٹر نے کہا ہے کہ ان کو نوٹسز نہ صرف یہ کہ ایشو کر دیے گئے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے بلکہ انہوں نے ریسیو بھی کر لیے تو یہ ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے پھر طہرہ سسٹر نے انہیں کہا ہے اپنی کمیونٹی پوسٹ کے تھرو کہ آپ لوگوں نے جو کام کیے ہیں آئیے آپ کو انصاف چاہیے آئیے ایف آئی اے آفیس آئیے اگر آپ قانون کے پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایک اور جرم نہیں کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ کو ادارہ بلا رہا ہے اور آپ آوائیڈ کر رہے ہیں آپ نہیں آ رہے تو یہ آپ کے اگینسٹ چاہتا ہے ادھر انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی آؤ اداروں میں اپنا پوائنٹ آف یو رکھو تاکہ جو بات ہے وہ سمجھ میں آئے کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے ابھی کوئی کیس تو ہوا نہیں ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں یہاں پر جو بڑی باجی سپورٹرز ہیں جو پرٹیکولر آئیڈیز ہیں جو جگہ جگہ جا کر ستارہ کے خلاف تو ایکس وائی زیڈ لکھتی ہیں لیکن جو بڑی باجی اور ان کے مسٹر ہیں ان کو بڑے عدب کے ساتھ پکار رہی ہوتی ہیں وہ بڑی پریشان ہیں وہ کہہ رہی ہیں کوئی بتائے گا کیا ہوا ہے کوئی بتائے گا کیا ہوا ہے تو بھائی ابھی کوئی کیس نہیں ہوا ایک کمپلینٹ فائل ہوئی ہے اور ایک نوٹس گیا ہے بس ایس سمپل ایس دیٹ اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے اب واقعتاً یہ نوٹس ریسیو ہوا ہے یا نہیں ہوا تو میں نے عربی کا جو چینل ہے وہ جا کر دیکھا تو اس پر کوئی لائف بھی نہیں ہے دو لائف تھی نا ایک تو تھی بھائی نے ان کی اوقات دکھا دی اور ایک کیا تھا بھائی آگئے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا جو ریسنٹ لائف تھی اور ایک تھا کیس کرو کچھ اس ٹائپ کی لائف تھی تو یہ ساری کی ساری جو لائف ہیں جب میں نے ابھی دیکھا ہے تقریباً جب میں یہ وائس اوور کر رہی ہوں اس سے پون گھنٹہ پہلے تو وہ سب کچھ غائب ہے means private ہے یا پھر delete ہو گیا اللہ بہتر جانتا ہے اور عربی کی جو latest ویڈیو ہے اس میں بھی لوگ پوچھ رہے ہیں مگر عربی کی طرف سے خاموشی ہے تو اس کا کیا mean ہے مطلب کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے مطلب notices تو جو ہیں وہ جو ہیں وہ تو receive ہوئے ہیں notices اور اس کا indication چاچو غلام کی ویڈیو آپ بھول گئے انہوں نے ایک warning ویڈیو بنایا تھا اپنے دونوں بیٹوں کے لئے میں نے کہا تھا نا ستارہ کی محبت میں نہیں تھی چاچو کی ویڈیو اپنے بیٹوں کی محبت میں تھی کہ اوے باز آ جاؤ باز آ جاؤ جب جوتے پڑیں گے جب اداروں میں جاؤ گے تو پھر کون چھڑانے آئے گا مطلب چاچو اور امی اگر دیوار بن جاتے تھے نا اس complaint کے آگے اور اس کاروائی کے آگے تو وہ انہوں نے کہا بھائی ہم کب تک ان کو بچاتے رہیں گے جاؤ نہیں سمجھ رہے ادارے میں جانا ہے جاؤ کیس کیس کا شوق ہے جاؤ اور چاچو نے یہاں تک بولا تھا تو خود کو زیڈ زیڈ کہتا رہتا ہے تو اب جا بھگت تمہیں پتا نہیں ہے اس کا کیا انجام ہے قانون میں اس کی کیا سزا ہے دین میں اس کی کیا سزا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر تو نوٹسز ان دونوں صاحبان کو مل گئے ہوں گے اور بڑا آسان ہے جو عربی کہہ رہے تھے نا ایڈریس ایڈریس تو اتنا مشکل تو نہیں تھا عربی کا ایڈریس لینا بہت آسان ہو جاتا ہے نا چیزوں کا جب آپ کا واتس ایپ نمبر تھا عربی جس کے پاس جس نے آپ کو میسج کیا تھا بقول آپ کے کہ آپ کو پانس سو ڈالر کی وہ پیشکش کر رہی تھی تو آپ کے واتس ایپ نمبر سے ایڈریس نکالنا کیا مشکل تھا اور وہاں سے پھر آپ کے بھائی صاحب جو ہیں ان کا ایڈریس لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے ان کا بھی واتس ایپ لے کر کانٹیکس نکال کر احرام سے ان کو نوٹسز تو یہ معاملات ہیں لوگ بلا وجہ ابھی سے ہائپر ہو گئے کہ کیس ہو گیا ہے تو میں جہاں تک چیزوں کو سمجھی ہوں اب ادر سائٹ سے کیا ورجن آتا ہے عربی کے چینل پر ایک اور لائیو ہوتی ہے یا پھر کسی اور چینل کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر آ کر عربی اور یہ جو 30% صاحب ہیں یہ آ کر اپنا پوائنٹ آف یو رکھیں گے کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ عدالتیں انہیں کیوں نہیں بلاتی تو ابھی تو انہیں اداروں نے بلایا ہے اداروں میں آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر شاید کہ انہیں عدالتوں کے تھو بلایا جائے اور ان کے وارنٹس بھی ایشو ہو جائیں تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس طرح سے چیزیں ہیں اللہ آفیت فرمائے اور ایسی زندگی میں کسی کے ساتھ معاملات نہ ہو پروردگار اس طرح کے معاملات سے واقعات سے حادثات سے سب کی حفاظت فرمائے